دوستو یہ ویڈیو آدھارت ہے جلال الدین رومی کے ایک کہاوت کے اوپر ان کی ایک کوٹیشن کے اوپر انہوں نے کچھ ایسے لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ دنیا کا سب سے بڑا اچمبہ ہے دیکھنا ایک انسان کو یہ روح کو ایک پنجرے کے اندر قید خاص کر کے جب روح کے ہاتھ میں اس پنجرے کے تالے کی چابی ہے one of the marvels of the world is to see the human soul captured inside a cage holding the key to that lock in its hands یونانی سنسکرتی میں دوستو ایک کہانی ہے پرانی کہانی ہے کچھ ایسے ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی mythology میں کہ جب انسان کو بنایا گیا تو جو gods تھے وہ آپس میں discussion کر رہے تھے کہ انسان کی خوشی اور اس کی achievement اور اس کی کامیابی کا secret ہم ایک ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں اسے وہ آسانی سے نہ ملے پر نہ اگر اسے آسانی سے مل گیا تو انسان بھگوان کو یاد کرنا بند کر دے گا تو ایک بھگوان نے کہا کہ کیوں نہ ہم انسان کی کامیابی کا secret سب سے اوچھے پروت کے اوپر رکھتے ہیں انسان وہاں کبھی نہیں پہنچ پائے گا اس لیے خود کو آزاد نہیں کر پائے گا تو دوسرے نے کہا نہیں ہے یہ انسان یہ جو creature ہے یہ جیو ہے ایسا پرانی ہے یہ پہنچ جائے گا وہاں پر ہم اس کو سمدر کے گہرائیوں میں رکھتے ہیں تیسرے نے کہا نہیں وہاں بھی پہنچ جائے گا یہ ڈسکشن کچھ سمیں چلتی رہی ہے پھر ان میں ایک گارڈ نے آکے بولا کیوں نہ ہم یہ secret ایک ایسی کبھی نہیں سوچے گا کہ وہاں یہ ڈسکتی ہے وہ باہر کی طرف بھٹکے گا اور کچھ یہی غلطی ہم سب لوگ کر دیتے ہیں جبکہ ان سب چیزوں کا secret ہمارے اندر ہے مجھے ایک جیک کینفیلڈ کیونکہ وہ میرے ٹرینر ہیں ان کی کہانی یاد آتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کافی مشکل میں پسینہ پسینہ ہو کر اپنے گاڑی کی چابیاں ڈھونڈ رہا تھا باہر کلی میں سٹریٹ لائٹ کے نیچے تو اس کے پڑوسی نے یہ دیکھا اور آ کر ہیلپ کرنے کی آفر کی تو وہ ساتھ میں جھٹ گیا ہے دس پندرہ منٹ اس کی ہیلپ کرنے کے بعد جب وہ چابی نہیں مل رہی تھی تو پڑوسی نے ہار کے پوچھا اسے بھائی تم شور ہو چابی تم نے یہیں کہیں گرائی ہے تو یہ آدمی بولا نہیں چابی تو ایکچلی میرے گھر کے پیچھے جو پارک ہے وہاں گری ہے اور وہاں اندھیرہ بہت ہے یہاں روشنی ہے اس لیے میں یہاں کھوج رہا ہوں دوستو کتنی ریسرچ پبلیکیشنز آ چکی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ ملین ڈالر لوٹری جیتنے کی خوشی بھی کچھ ہی ہفتے رہتی ہے انسان کو ملینز آف ڈالرز آنیکسپیکٹڈ انکم پانے کے بعد بھی انسان کچھ ہفتے ہی کچھ رہتا ہے وہ گاڑی وہ جس کی تمنا کر رہا ہے وہ نیا گھر وہ ہولیڈے وہ وکیشن وہ سب چیزیں جو وہ کتنی بے سبری سے ان کا انتظار کر رہا ہے ان کی ایکسائیٹمنٹ سائیٹ پانے سے پہلے زیادہ ہوتی ہے اور جیسے وہ ان سب چیزوں کو پا لیتا ہے اس پر نورمل اگر جس وانٹنگ مور ٹھنگز اور چیزیں کی کامنا کر رہا ہے اور چیزوں کی کوشش کر رہا ہے اسی کشم کش میں وہ لگا رہتا ہے ساری عمروں میرے کچن میں ایک بار ایک چھوٹی سی کٹوری میں شہد کا چھوٹا سا کٹورہ رات کو باہر رہ گیا اور صبح اٹھ کے میں نے جو چیز دیکھی جو درش دیکھا تو وہ کافی انسانوں کی زندگی بھی ایسے ہوتی ہے وہ کافی چینٹیاں ہیں اس میں وہ شہد کو کھانے کے چکر میں اس کولی میں گر کر مر چکی تھی کئی بار ہم بھی ضرورت سے زیادہ پانے کی چکر میں اسی چیز میں گر کر دم توڑ دیتے ہیں therefore it's really important for us to strike the right balance in life کیا ہمارے اندرونی شکتی کو ایکٹیویٹ کرنے کا کوئی lock ہے کوئی چابی ہے I think there is اور یہ ہے self-awareness اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں to develop more self-awareness تاکہ آپ کو اپنی اندرونی شانتی کا انبف ہو اندرونی شکتی کا انبف ہو اور دوسری چیز جو میں ڈیلی بیسس پر پریکٹس کرتا ہوں اپنے ویورز کو بھی صدحس کرتا ہوں آپ بھی پریکٹس کریں is guided visualization اپنے من کی کلپنا شکتی میں آپ اپنے ایڈیال جیون کو اور اپنے ایڈیال سیلف کو imagine کریں کہ اگر میرا آدرش جیون میرا آدرش سیلف اپنے من کی کلپنا شکتی ہے آپ کی من کی کلپنا شکتی چیز اچیف کر سکتا ہے چیز اچیف کر سکتا ہے everything originates in the mind first اریک چیز کی شروعات پہلے من میں ہوتی ہے ایک خیال سے ہوتی ہے ایک دور سے ہوتی ہے شکریہ شکریہ